بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹھریڈرز میں ہوں عیوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک کل میں نے اپنے یوٹیوب کی کمیونٹی جو ہماری پوسٹ ہوتی ہے ہمارے میں نے اپنی شیئر کیا تھا کچھ ٹریڈنگ آئیڈیاز تین چار تھے جن میں ہمارا ایک آئیل کا آئیڈیا تھا جو کہ جس کے ٹریڈ ایکزیکیوٹ ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہ سمجھانا آ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹریڈ کو ڈیفرن ٹائم فریمز میں کیسے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں کیسے فریم کر سکتے ہیں کیسے اپنے ٹریڈ لینی ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک آورویو دینے آ رہا ہوں اور اس ٹریڈ کو کیسے لینا تھا کیسے یہاں سے ہم نے بائے کرنا تھا مارکٹ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم بائے دیکھ کیوں رہے تھے مارکٹ میں ویکلی چارڈ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ویکلی چارڈ میں ہمارے پاس مارکٹ نیچے آئی نیچے آنے کے بعد اتنی ہی ہائٹ سے اتنی ہی ایک لمبی کینڈل بائی کی بنا دی بولیش کینڈل بنا دی ویکلی چارڈ میں اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو بہرہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہسٹوریکل ہائز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے بائے سائیڈ لیکوڈیٹی ہوتی ہے ابھی یہ ہسٹوریکل ہائز ہے ہمارے ایٹی وان ایٹی ٹو کے ایریا میں تو ویکلی چارڈ میں مارکٹ کو یہ لیکوڈیٹی لینی ہے ان ہائز کے اوپر کیا ہوگا کسی کے بائے سٹاپس ہوں گے کسی کے ایسل ہوں گے یعنی کہ سٹاپ لوسز ہوں گے تو وہ مارکٹ کو گراب کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم مارکٹ کو بائے میں دیکھ رہے ہیں بولیش دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے اسے ہمیں جانا ہے تو ویکلی ٹائم فرم میں ہمیں اس وجہ سے مارکٹ بولیش دکھائی دیا گی تھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیلی ٹائم فرم کی کہ ڈیلی میں ہمیں کیوں بائے لگ رہا تھا اور ہم نے کیسے مارکٹ کو یہاں سے بائے دیکھا اور کیوں ہم نے یہاں سے مارکٹ کو بائے کرنا تھا ایک منٹ میں لوڈ ہو رہا ہے نیٹ چیز سلو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم ڈیلی چارٹ کی بات کریں تو ڈیلی چارٹ میں بھی ہمارے پاس وہی ایریا ہے ہمارے پاس ایٹی ٹو پوائنٹ سکس کا جو ہے یہاں پہ ہمارکٹ کو اس ایریا تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مارکٹ جائے اور یہاں سے لیکن یہ جو ایریا ہے جو میں نے ریکٹینگل مارک کی ہوئی ہے اسی ایریا سے کیوں ہی ہم اسی جگہ سے کیوں ہم مارکٹ کو بائے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بارہ بتایا کہ ہمارے پاس اپ موو میں جو ڈاؤن کینڈل ہوتی ہے وہ ہمارا بولیش آرڈر بلاک ہوتا ہے ہر ڈاؤن کینڈل بھی بولیش آرڈر بلاک نہیں ہوتا یہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس کینڈل کو ایسے آرڈر بلاک ٹک کرنا ہے اب آرڈر بلاک کا اکثر لوگ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ موو میں لاسٹ ڈاؤن کینڈل اور فسٹ اپ کینڈل جو مل کے ایک بلاک بناتے ہیں اس کو آرڈر بلاک کہتے ہیں تو صرف وہی آرڈر بلاک ہوتا ہے یعنی کہ جہاں سے موو سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ موو کے بیچ میں بھی جو آپ موو میں ڈاؤن کینڈل بنے گا ڈاؤن م موو میں اپ کینڈل تھی یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے مارکٹ کو یہاں سے بائی دیکھ رہے تھے اور یہی سیٹ اپ سے میں نے اپنا شیئر کیا تھا یوٹیو اس پہ ہیں اپنے کمیونٹی پوسٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پر فیکٹلی مارکٹ نے جسٹ اس ایریا کو ٹیسٹ کیا اور یہاں سے مارکٹ اوپر چلے گی اب یہ تو ڈیلی ٹائم فرم تھا آپ نے یہاں پہ اس سے دیکھ لیا کہ آرڈر بلاک چلیں ہمارا ٹرینٹ بھی بولیش ہے مارکٹ کو باہر میں دیکھتے ہیں لیکن ہم نے ٹریڈ کیسے لینی تھی تو ہم ڈیلی سے نیچے ٹائم فرم میں جائیں کہ نیچے کی ٹائم فرم میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کوئی گی پھر کوئی آرڈر بلاک ہے کوئی لیگویڈٹی ہے کیا ہے تو ہم نے وہاں پہ چھوٹے ٹائم فرم میں انٹرڈی میں ہم چھوٹا ٹائم فرم یوز کرتے ہیں جس میں ایک گھنٹے سے لے کہ ایک منٹ کا چارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نے ٹریڈ کیسے لینی تھی اب یہ اگر ہم اس کو چار گھنٹے میں دیکھیں تو چار گھنٹے میں ہمیں کیا دیکھے جاتا ہے جس جگہ پہ ہمارا ڈیلی کا آرڈر بلاک تھا اسی ایریا میں ہمارے پاس چار گھنٹے کا ایک گیپ ہے فیر ویلو گیپ یہ دیکھیں یہ جو ریکٹینگل ہے یہ ہمارا ڈیلی کا آرڈر بلک ہے اور اگر اس ایریا کو دیکھیں یہ ایک کلوزنگ ہے یعنی کہ لو ہے اس کینڈل کا جو یہ بلیک کینڈل ہے بڑی اس کا لو اور اس کینڈل کا آئی یہ جو چھوٹی بلیک کینڈل ہے اس کے درمیان یہاں پہ ہمارے پاس چار گھنٹے کا فیر ویلو گیپ بھی تھا تو اب ہمار پاس دو چیزیں ہوگی ایک ڈیلی کا آرڈر بلک چار گھنٹے کا فیر ویلو گیا اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لازمی نہیں آرڈر بلک کے لوگ کو ٹیسٹ کرے یا پھر اس فیر ویلو گیپ کے لوگ کو ٹیسٹ کرے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں آرڈر بلک میں آئے یا اس فیر ویلو گیپ میں آکے مارکیٹ ہمیں کنفرمیشن دے بائی کی وہ کیا کنفرمیشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو مارکیٹ دیکھیں اگزیکٹلی یہاں پہ اس فیر ویلیو گیپ میں آئی یہ دیکھیں یہ اس گیپ کے اندر آئی یہ گیپ تھا ہمارا ٹھیک ہے یہ سارا یہ گیپ اسی گیپ کے اندر مارکیٹ آئی اور یہاں سے اوپر چلی گئی تو یہاں سے کیوں اوپر گئی کیسے ہم نے فریم کرنا تھا ٹریڈ کو تو اس کے لیے ہم مزید چھوٹے ٹائم میں چلتے ہیں نہیں میرے اگنٹرہ میںwwww چلتے ہیں ویمارکم تیس منٹ کے چارٹ لائن میں یہاں پہ پس ہوں بلو لائن کیا تھی یہاں پہابلو لائن کیا ہے ہے اس کے نیچے لوز کے نیچے ہماری اس کے نیچے یا تو پڑے ہوں گے یہاں پہ مارکٹ نے اپنے سیل سٹاپ گراب کرنے ہیں یا پھر سٹاپ گراب کرنے ہیں اس ایرے میں آنا ہے تو یہاں پہ مارکٹ کیا ہوا اس لوگ کو مارکٹ نے بریک کیا اور اگر آپ بات کریں ہمارے جو کلاسک ٹیکنیکل انالسز کی بات کریں تو اس کے حساب سے یہاں پہ یہ بریک آؤٹ ہوا ہے بریک آؤٹ ہونے کے بعد مارکٹ میں مزید نیچے جاتی بھی دیکھائی دیتی ہے خلاسکل ٹیکنیکل انالسز کی بات کریں لیکن اس میتھڈ میں کیا ہے کہ مارکٹ نے یہاں پہ آکے اپنے اس لوگ کو بریک کیا لیکیوڈیٹی گراب کی اس کے بعد یہ پاند پاندہ میٹ میں یہاں پہ آکے مارکٹ نے اپنا ایک ہائی بنایا ہے سویں گائی شارٹ اور ٹائم اور اس کو یہاں پہ بریک کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ کرتے ہیں کہ اپنے اس ہائی کو جہاں پہ بریک کیا یہاں پہ کوئی مارکٹ ہے تو ہم نے کیسے پکڑنا تھا اسٹریٹ کو مزید چھوٹے ٹائم فرم میں کسی ور ٹائم فرم میں کچھ ملا ہو پانچ میٹ میں بھی ہوئی ہوا ہائی بریک ہوا اور مارکٹ اوپر چلی گئی کچھ نہیں ملا تین منٹ میں دیکھیں تین منٹ میں بھی ہوئی ہوا ہائی بریک ہوا مارکٹ اوپر چل گئی اس سے چھوٹا ٹائم فرم میں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے ایک گھنٹے سے ایک منٹ کا چال ہم یوز کرتے ہیں اس میتھڈ میں تو ایک منٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ ہمیں بتا کے گئی ہے مارکیٹ نے ہمیں کنفرمیشن دی ہے اور یہاں سے ہماری بائیکیٹ بن رہی تھی اس لائن کو ریموو کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک منٹ کا چارڈ ہے یہاں پہ کیا ہوا کہ مارکیٹ نے آ کے یہ لیکوڈیٹی لی ٹھیک ہے وہی بلو لائن لیکوڈیٹی والی جو میں نے مارک کیوئی تھی اور اس کے نیچے کیا تھا ہمارا چار گھنٹے کا پیر ویلیو گیپ ایک ونڈے کا اس کے بعد مارکیٹ نے کیا کہ ایک منٹ میں یہاں پہ لیکوڈیٹ لینے کے بعد یہ فلو اورٹر میں بہت کرنے کے بعد کیا ہوں جب مارکیٹ مائی اور shocks اٹھر میں ایکTube پانچ منٹ میں مال تکیل ہم کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ کا Tail آگے آپ کی چل سکتی ہے اگر آپ اسے چلانا چاہیں تو دیلی کے انگلی ہمارے پاس کون سائز میں وہ بن رہا تھا اس کا پروفٹ ٹارگٹ تو ہم اس کو کر لیتے ہیں مارک اس ٹرےڈ کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہے اس کے ریوارڈے شو کیا بن رہا تھا جب آپ نے اس مہتر کے ذریعے یہاں پہ آپ نے اس gap میں اپنے ٹریڈ لی ہے تو اس میں آپ کا سٹاپ آس کیا ہوگا سٹاپ آس ہوگا جو آپ کا نیر نیر ایس جو ہے سویں لو ہوگا یہ نیر ایس ونگ لو ہے یعنی ڈیٹی سیون پوائنٹ فور کا اور یہاں سے اگر ٹی پی کی بات کریں تو ہم اس کو پندہ میٹ میں اس کا ٹی پی دیکھ لیتے ہیں انٹرڈے کے لحاظ سے اب نیکسٹ آپ کا جو ٹی پی ہوتا ہے مارکیٹ یا تو کسی گیپ کو فیل کرنے جاتی ہے یا پھر نیکسٹ لیکویڈٹی لینے جاتی ہے اب یہاں پہ کیا تھا گیپ تو یہ پڑا ہے اگر آپ کا فرسٹ ٹی پی آپ اس کا بنایا تو یہاں پہ بانتا ہے یعنی کہ سیونٹی نائن پوائنٹ سیون کا اگر لیکویڈٹی کی بات کریں تو لیکویڈٹی جو ہے وہ آپ کی اس آئی کے اوپر ہے یہ پندہ میٹ کے ہائی پڑھیں یہاں پہ لیکویڈٹی ہے تو مارکیٹ یا تو اپنے لیکویڈٹی لینے جا سکتے ہیں یا پھر اپنے گیپ کو فیل کرنے جا سکتی ہے تو اگر بات کریں لیکویڈٹی تک جاتے ہوئے مارکیٹ جو ہے سیونٹی نائن پوائنٹ سیکس تک جا سکتی ہے اس میں اگر آپ ریز کی ریوارڈ کی بات کریں تو یہ دیکھیں آپ کا ریز کی ریوارڈ جو ہے سیون پوائنٹ ٹو سیکس یعنی کہ ایک ڈالر کا ریزق لے کے آپ کو سیونڈ ڈالر کا پروفٹ مل رہا ہے تو بہت اچھی ریز کی ریوارڈ ریشو بھی بن رہی ہے اس میں تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں کہ ویکلی میں جا کے دیکھتے ہیں مارکیٹ کس طرح لیکویڈٹی لینے جانا ہے یا پھر اپنے آپ کو اپنے گیپس کو فیل کرنے جانا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد آپ نے ڈیلی میں آنا ہوتا ڈیلی میں آپ اپنے ویکلی انالسز کو ڈیلی کے ساتھ الائن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کا میرا جو ڈیلی کا انالسز ہے میں نے مارکیٹ کو آج کے دن میں بائے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ میرا یہ آرڈر بلاک ہے یہ فیئر میں مارکیٹ آئے گی تو میں نے یہاں سے بائے کرنا ہے جب آپ یہ سب پوش کر لیتے ہیں تو جب اس ایرے میں مارکیٹ انٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ 15 منٹ 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ ان چھوٹے ٹائم فیمز کے چارٹ میں شفٹ مارکیٹ سرکچر یعنی کی بریک آف سٹکٹر دیکھتے ہیں جب بریک آف سرکچر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ جب جہاں سے مارکیٹ نے بریک آف سرکچر کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ شیفٹ کیا ہے وہاں پہ مارکٹ نے کوئی کلو چھوڑا ہوتا ہے جس میں آرڈر بلاک ہو سکتا ہے اپنے ٹرے لین ہوتی ہے تو یہ جو سیٹ اپ ایس آر میں نے اپنے کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کیا تھا ابھی بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا سیٹ اپ آئل کا پر فیکٹ گیا ہے باقی سیٹ اپس پر میں نے شیئر کیا تھے لیکن اس پہ کیونکہ یہ ایکسی کیوٹ ہو گیا تھا تو اس پہ میں نے آپ کو تھوڑا ریویو دیا ہے اور یہ سب بتایا جو میں نے آپ کو نیکسٹ مند سے انشاءاللہ تیچ کرنا ہے اور اس میں میں نے آپ کو اس طرح سے اس میتھڈ کو ڈیزائن کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو ڈیڈنگ کا کوئی نالیج نہیں ہے وہ بھی اگر میرے اس کوس کو انشاءاللہ فالو کرے گا تو وہ ٹریڈنگ میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے تو نیکسٹ مند سے انشاءاللہ ملیں گے اور وہ میں کوس آر آن ایر کروں گا یہاں پہ فری ہوگا سب کے لیے جو کہ لوگ پیسوں سے بیجھ رہے ہیں جو بھر آن ایر کرنے کے لیے جو ملتے ہیں وہ جو اللہ حافظ